ہی گائز ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں انڈین کرکیٹ ٹیم کے شاندار بیٹس مین سورے کمار یادف کے بارے میں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ان کی ایج، کار کلیکشن، وائف، انکم ساتھ ہی بات کریں گے ان کے نیٹ ورث کے بارے میں اگر آپ بھی سورے کمار یادف کے فین ہیں تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیں سورے کمار یادف کا فل نیم ہے شورے کمار اشوک یادف اور ان کا نیک نیم ہے اسکائی پروفیسن سے یہ کرکیٹر ہیں شورے کمار کا جن 14 نومبر 1990 کو ممبئی مہاراشترے میں ہوا دو ہزار تئیس کے حساب سے وہ ابھی 32 سال کے ہو گئے ہیں سوریا نے اپنے اسکول کی پڑھائی اٹومک انرجی سینٹرل اسکول ممبئی سے کی ہے اور سوریا نے اپنے کالیج کی پڑھائی پلیائی کالیج آف آرٹس کامرس اینڈ سائنس کالیج ممبئی سے کیا دوستو ان کی کوالیفیکیشن ہے بیجلر آف کامرس یعنی بی کام اب بات کر لیتے ہیں سوریا کے کیریئر کے بارے میں سوریا کو بچپن سے ہی کرکیٹ کھلنا پسند تھا اس کے چلتے انہوں نے کرکیٹ اکیڈمی میں ایڈمیشن لے لیا ان کے کوچ نے ان کا پفرمنس دیکھ کر انہیں موٹیویٹ کیا کہ انہیں کرکیٹ کھلنا چاہیے اور اس کے بعد سوریا نے اپنا فرش کلاس ڈیبیو کیا دیلی کے اگینسٹ سوریا نے ممبئی سے کھیلتے ہوئے نواسی بول پہ تیہتر رن بنائے اور اس کے بعد فیبرویری دوہزار دس میں دیہ ہزارے ٹروفی کھیلا ممبئی کے لیے اور اس میچ میں سیتیس بول پہ اکتالیس رن بنائے اور دوہزار دس میں ہی سوریا نے انڈر ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو کھیلا اور اس میں سوریا نے ہزار سے بھی زیادہ رن بنائے اور ان کی اچھی پفرمنس دیکھتے ہوئے ان کا ہزار اگیارہ میں رنجی ٹروفی کے لیے سلیکٹ کر لیا گیا اور اس ٹونامنٹ میں سوریا نے اڑیسہ کے خلاف ستک لگایا اور رنجی ٹروفی ٹونامنٹ کے نو میچ میں سات سو چوون رن بنائے اور اس کے بعد دوہزار بارہ میں سوریا کو آئی پیل کھلنے کا موقع ملا ممبئی انڈینز کی طرف سے پٹ اس سیزن میں سوریا کو ایک ہی میچ کھلنے کا موقع ملا اور اس کے بعد دو سال بعد یعنی دوہزار چودہ میں سوریا کو کیکیار نے خرید لیا لیکن پھر دوہزار اٹھارہ میں سوریا کو ممبئی انڈینز نے پھر سے تھری پوائنٹ ٹو کروڑ میں خرید لیا اور اب سورے کماریادو ممبئی کے لیے کھیلتے ہیں آئی پیل میں اور دوستو چودہ مارچ دو ہزار ایکیس کو سوریہ نے اپنا ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل ڈیبیو کیا انگلینڈ کے خلاف اس میں انہوں نے کافی اچھا پردرسن کیا تھا اور کل کے میچ ممبئی انڈینز ورسز گجرات ٹائٹنز کی پاری تو آپ سب نے دیکھی ہوگی انہوں نے انچاس گندوں میں ایک سو تین رنوں کی پاری کھیلی چلیے ملاتے ہیں ان کے فیملی سے تو ان کے فادر کا نام ہے اشوک کمار یادف اور ان کی مدر کا نام ہے سپنا یادف اور ان کی وائف کا نام ہے دیویشا سیٹھی جو کہ ایک ڈانس کوچھ ہیں اب بات کر لیتے ہیں سوریہ یادف کے ہوس کے بارے میں تو آپ کو بتا دیں کہ سوریہ اپنی فیملی کے ساتھ ممبئی میں رہتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں شوریہ کمار یادف کے کار کلیکشن کے بارے میں تو پہلی نمبر پہ ان کے پاس کار آتی ہے اسکوڑا سپب جس کی قیمت ہے چھتیس لاکھ روپے اور سیکنڈ نمبر پہ ان کے پاس کار ہے آوڈی اے سیکس جس کی قیمت ہے ساٹھ لاکھ روپے اور اس کے علاوہ ان کے پاس ایک رینج روور بھی ہے جس کی قیمت ہے ساٹھ لاکھ روپے اور ان کے پاس لاشٹ کار ہے فورچونر جس کی قیمت ہے ساٹھ لاکھ روپے تو دوستو اگر بات کرے سوریہ کے انکم کے بارے میں تو آپ کو بتا دیں شوریہ اپیل کو ایک سیزن کھلنے کا ملتا ہے 3.2 کروڑ روپے اور وہیں ان کی مندلی انکم ہے لگ بھگ 50 لاکھ روپے اب بات کر لیتے ہیں ان کے نیٹ ورث کے بارے میں تو دوستو ان کا نیٹ ورث ہے 60 کروڑ روپے تو دوستو یہ تھی سورہ کماری آدف کی لائف اسٹائل ویڈیو امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ایسے ہی مزدار ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں